تین اوقات میں اللہ کے نبی نے ہمیں مردوں کو دفن کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا ہے نمبر ایک جب سورج تلو ہوتا ہے تلو ہونے کے بعد جب تک وہ کچھ بلند نہ ہو جائے اس وقت تک نماز سے روک دیا دوسرا ہینا یقوم القائم الزہیرہ جب این سرک کے اوپر سورج آ جائے اور سایہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو نماز پڑھنا منع ہے جب تک وہ سایہ پاؤں سے نکل کے سیڈ پینا ہو جائے اور تیسرا جب سورج ڈلنے کے لیے جھک جاتا ہے جب تک وہ گروب نہ ہو جائے اس وقت تک نماز منع ہے لیکن کون سی نماز اگر کسی کی فرض رہ گئی سویا ہوا بھی اٹھا ہے اور سورج تلو ہو رہا ہے تو فرمایا اگر سورج تلو ہونے میں ایک رکت وہ پڑھ سکتا ہو سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے تو وہ دوسری بھی پڑھ لے اس کی نماز پوری ہو گئی اسی طرح اگر کسی کی اثر رہ گئی ہے اور سورج گروب ہو رہا ہے گڑی سے پھر دیکھا کہ چار پانچ منٹ ہیں ایک رکت تو میں پڑھ لوں گا تو اگر ایک رکت وہ پڑھ سکتا ہے تو باقی تین بھی اس کو پڑھنے کی جازت ہے یہ ہے قضا نماز فرض نماز البتہ ان اوقات میں نوافل پڑھنے سے منع کی ہے کوئی بندہ ریلیکس بیٹھا ہے کہتا ہے فارغوں دو چار نفل پڑھ لوں نہیں پڑھ سکتا نہ فجر کے بعد سورج تلو ہونے تک نہ اثر کے بعد سورج گروب ہونے تک اور نہ اند دوپہر کے وقت البتہ ان اوقات میں کوئی بندہ مسجد میں انٹر ہوئا ہے اثر کے بعد گیا ہے اور اس نے مغرب مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے ذکر کرنا ہے تو اب یہ دو نفل تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے اسی مقت میں اس نے تواف کی ہے بیت اللہ کا اور تواف کی دو رکتیں پڑھنی ہیں تو وہ اثر کے بعد دو رکتیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے یعنی ایسی کوئی نماز جس کی کوئی سبب کوئی لوجک پیچھے موجود ہو وہ پڑھ سکتی ہیں اور عام روٹین کے نفل کی میرا دل کر رہا ہے میں 20 رکت پڑھوں گا 10 پڑھوں گا تو وہ ان تین اوقات میں پڑھنا منع ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ نوافل پڑھنے کا ہے جب چاہیں پڑھ لیں ٹھیک